اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولے اسلام علیکم میرا نور ڈاکٹر نبیش حیزاد احمد ہے میں میڈیکل سپیشلیسٹ فیلو اینکرینالوجیس اور ڈائیبٹالوجیس ہوں میں گزشتہ دس سے پندرہ ساتھ سے اس شعبے سے منسلک ہوں اور مختلف قسم کے جو میڈیکل امراض ہے اس کے مریضوں کو دیکھتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم جیس دبائی کے بارے میں آپ بتائیں گے وہ بھی ایک زبان زدہ عام دبائی ہے جو کہ لوگ بہت یوز کرتے ہیں اور کومنلی اوور دہ کاؤنٹر یعنی کہ آپ خود بھی جا کے خرید سکتے ہیں اس دبائی کے نام ہے بروفن پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاک ڈاکٹرز کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے بروفن جو ہے وہ ٹیبلٹ فارم میں بھی آتی ہے سیرپ فارم میں بھی آتی ہے ٹھیک ہے بروفن پلس کمبینیشن میں بھی آتی ہے جس میں پیرا سیٹا مول بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے آپ نے جو ہے وہ بچوں میں زیادہ تار اس کا سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اور بڑوں میں جب وہ بارہ سے چودہ سال کی بچے ہوتے ہیں ان میں آپ ٹیبلٹ بھی دے سکتے ہیں بروفن کے اندر جو دوائی ہے اس کو آئپو بروفن کہتے ہیں یہ ایک گروپ سے بلانگ کرتی ہے جس کو ہم اینسیٹس کہتے ہیں نون سٹیرائیڈل اینٹی انفلمیٹری ڈرکس یعنی کہ ایسی دوائی ہیں جو سٹیرائیڈ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ کے جسم میں سوزش کو کم کرتی ہیں ان کا کام آپ کے جسم میں ایسے خولیوں کو روکنا ہے جو کہ جسم میں سوزش اور درد کے آپ کے سگنلز کو لے کر جاتی ہیں تو اس کے نام سے اور اس کے کام سے ظاہر ہے کہ یہ ہم کس چیز میں یوز کر سکتے ہیں یہ ہم کسی بھی جیسے درد ہے جیسے بہت جوڑوں کا درد مریض کو ہوتا ہے بہت ساری بھمارییں ہیں جن کے اندر جیسے بعض لوگوں کو عمر کے حساب سے جوڑ کمزور ہوتے ہیں جسے آسٹیو آرثرائٹس کرتے ہیں اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر جوڑوں میں خدا نہ خاصتا کوئی یورکیسن جمع ہو جاتا ہے اس کے جوڑوں کے درد میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ سردرد تو عام ہیں لوگ بخار کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں بعض لوگ اس کو کمبینیشن میں پیراسٹ امول کے ساتھ فلو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فیمیلز اس کو یوز کرتے ہیں اپنی مہواری کے دران انہیں جب بہت زیادہ درد ہو تو اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اب گروفن جس طرح جو ہے وہ کچھ لوگ یہ بہت افیکٹیو دوائی ہے اس کو ہم اپنی میڈیکل لینگل میں بات کاتھ کہتے ہیں کہ ایسی دوائی جو کہ جادوی طریقے سے آپ کے درد کو کم بھی کر سکتی ہے لیکن جس دوائی کو جتنا ہی اچھا ہو اس کے اتنے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کی اتنی پری کوشنز بھی ہوتی ہیں سائیڈ افیکٹس میں کیونکہ اس نے آپ کے میڈے سے گذرنا ہے تو میڈے میں آپ کے تضابیت کر سکتی ہے جلن کا باعث بن سکتی ہے آپ کو وومٹنگ آ سکتی ہے اس کے علاوہ خدا نہ خاصہ اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ سیف نہیں ہے اسی طرح کسی کو گردوں کا مسئلہ ہے اس کے لیے سیف نہیں ہے کیونکہ اس دوائی نے آپ کے جسم میں جانا ہے تقریباً ایک سے دو گھنٹے میں یہ اپنا میکسیمم اثر دکھاتی ہے جب آپ اس کو لیتے ہیں چاہے وہ آپ کھانے کی صورت میں لیں یا سیرف فارمیں بچوں میں دے دیں تو یہ اہم ہے اسی طرح یہ جسم میں دو سے تین گھنٹے میں رہتی ہے اور آپ کے جگر سے اور گردوں کے ثروع آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے اب یہ دوائی کی مقدار کتنی دینی چاہیے اب دوائی کی مقدار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جن بچوں کا وزن سات کیجی سے کم ہوتا ہے اس میں یہ سیف نہیں ہے کیونکہ جگر اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اس دوائی کو ڈی ٹاکسی فائی کر سکے تو اس لیے آپ نے اس کو نہیں دینا عام طور پر جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں جو سات سال سے کم بچے ہیں ان میں بیس میلی گرام پر کیجی آپ پورے دن میں دے سکتے ہیں یعنی کہ ٹونٹی میلی گرام اس کے ویٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اور آپ استعمال کریں تھوڑے سے بچے بڑے ہو جائیں چودہ سال تک کی عمر کے بچے ہوں تو ان میں آپ 40 میلی گرام پر کیجی باڈی بیٹ کے ساتھ سے دن میں دو سے تین دفع دے سکتے ہیں بڑوں کے اندر اس کی جو ڈوز ہے وہ 1200 میلی گرام سے 1600 میلی گرام اور بعض اوقات ہم 2 گرام تک استعمال کرتے ہیں یہ ٹیبلٹ فارم میں جو آتی ہے وہ 200 میلی گرام اور 400 میلی گرام دو سٹرنٹھ میں آتی ہے تو اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ دن میں تقریباً تین سے چار گولیاں آپ لے سکتے ہیں اگر آپ اس کی دوائی کے مقدار زیادہ استعمال کریں گے اور خدا نہ خاصہ اگر آپ کو اس سے سینسٹیوٹی ہے یعنی کہ آپ اس سے الرجک ہیں تو آپ کے جسم اور جلد کے اوپر چھالے بن سکتے ہیں آپ کوئی الٹیاں آ سکتی ہیں آپ کے خدا نہ خاصہ میدے میں کوئی السر ہے یا پہلے خدا نہ خاصہ کوئی جو ہے وہ پرفریشن یعنی کہ میدے میں سراخ ہوا ہوا ہے اور اس کے لئے آپ کسی قسم کے جو ہے پروسیجر سے گدھ رہے ہیں اس کو یہ ورس کرے گی پھر یہ کڈنی میں یعنی کہ گردوں کی بیماری میں سیف نہیں ہے جگر کے مسائل جن لوگوں کو ہوتی ہیں اس میں ہم سیف نہیں ہیں اس کے علاوہ پریگننسی میں آپ دے سکتے ہیں لیکن آخری ٹرائمیسٹر میں جو لاسٹ جو ہے وہ آپ کے تین ماہ ہیں فیمل پیشنٹس کے اس کے اندر آپ نہیں دے سکتے لیکٹیشن میں بھی سیف نہیں ہے مطلب جو بچوں کو ماں دودھ پیلاتی ہیں اس میں بھی سیف نہیں ہے سب سے جو اہم چیز جو پیغام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوائی کا استعمال کریں لیکن دوائی کا بیجہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے اپنے ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشروعے کے مطابق سے استعمال کریں تاکہ آپ دوائی کے موزر اثرات سے بچے رہیں اور اس کے جو مفید اثرات ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنیں گے شکریہ